عمر جمعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے استعمال کر لیتا ہے قوم میں سے ایک آدمی نے پوچھا اسے استعمال کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے پھر اسے اسی حالت میں موت دے دیتا ہے حدیث نمبر 293 مسند احمد سیدنا عمر بن حمق خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے استعمال کرتا ہے کسی نے پوچھا اسے استعمال کرتا ہے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے اس کی موت سے پہلے اچھے عمال کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ارد گرد والے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں حدیث نمبر 394 مسند احمد سیدنا ابو انبہ خولانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں محبوب بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ محبوب بنا دینے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے پھر اسی حالت پر اس کو موت دے دیتا ہے حدیث نمبر 39 سیدنا جاور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس حالت میں فوت ہوگا اللہ اسے اسی حالت میں اٹھائے گا حدیث نمبر 39 سیدنا حضیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کو آسرہ دیا آپ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہنے کے لیے ایک روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی جنت میں جائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہنے کے لیے صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی جنت میں جائے گا حدیث نمبر 39 مسنت احمد